موسیقی آج شمبے گیارہ جنوری اور سال دوہزار بیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کوئٹا سٹلائٹ ٹاؤن میں بم دماکہ ہوا ہے جس میں ڈی ایس پی سمیت چودہ افراد حلاق اور بیس زخمی ہوئے ہیں تربت میں ایک گھر پر دستی بم حملہ ہوا ہے حملے کے بعد حملہ وار فرار ہو گئے ہیں پنجبو میں ریاستی آلہکار کے حلاقت کی ذمہ داری بی آر اے نے قبول کی ہے ان خبروں کے علاوہ نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت مزید خبروں کے ساسات عالمی خبریں شامل ہیں آئیے آج کی خبریں دوستن مراد بلوچ سے سنتے ہیں کوئٹا سٹلائٹ ٹاؤن میں واقع ایک مسجد میں بم دماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں چودہ افراد حلاق ہوئے ہیں جن میں ڈی ایس پی حاجی امان اللہ اور امام مسجد بھی شامل ہیں مقامی انتظامیہ کے مطابق دھماکہ نماز مغرب کے بعد مسجد کے اندر ہوا ہے دھماکے کے نتیجے میں بیس سفرہ زخمی بھی ہوئے ہیں کیج کی مرکزی شہر تربت میں نامعلوم افراد نے ایک گھر پر دستی بم سے حملہ کیا ہے دستی بم حملہ تربت سنگانی سر اسپتال محلے میں ڈاکٹر حامد کے گھر پر کیا گیا ہے حملے کے بعد حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے ہیں علاقائی ذرا کے مطابق ڈاکٹر حامد کا تعلق پاکستانی فوج کی سرپرستی میں چلنے والے ڈیت اسکوارٹ سے ہے بلوچ ریپبلیکن آرمی کی ترجمان بی بگر بلوچ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے بدھ کو پنجگور کے علاقے چتکان تار آفس میں فائرنگ کر کے ریاستی پیرول پر سرگرم بالگتر گڑگی کے رہائشی مقبول الماروف بی بگر ولد پسند کو ہلاک کیا بی بگر بلوچ کے مطابق مذکور شخص ریاستی پیرول پر آزادی پسندوں کے خلاف سرگرم عمل تھا اور کئی پاکستانی فوجی آپریشنوں میں برائے راست شرکت کے ساتھ ساتھ سرمچاروں کو سرنڈر کروانے کی کوشش کے دوران انہوں نے سرمچاروں کے اہل خانہ کو بھی عذیت اور دباؤ سے دوچار کیا ہے اور تنبیہ کے باوجود باز نہ آنے پر اسے تنظیم نے ہلاک کیا بی بگر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر کچھ نام نہاد میر و متبروں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ ریاستی پیرول پر قومی جہدکاروں کے اہل خانہ کو تنگ کرنے سے گریز کریں ورنہ انہیں نشان عبرت بنایا جائے گا لشکر بلوچستان کے ترجمہ لونگ بلوچ نے کہا ہے کہ جمعیرت کے روز ان کے سرمچاروں نے پنچگور کے علاقے پروم پل آباد کے مقام پر بارڈر پر بار لگانے میں پاکستانی فوج کی معاونت اور ساز و سامان پہنچانے والے ٹرکون کو نشانہ بنا کر ان کو شدید نقصان پہنچایا ہے لونگ بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج کی معاونت کرنے والے تمام ٹرانسپورٹر حضرات کو تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستانی فوج کو ہر قسم کی مدد و کمک پہنچانے سے باز آ جائیں بسورت دیگر انہیں مزید شدت سے نشانہ بنایا جائے گا بیس جنوری دو ہزار انیس کو بلیدہ بیٹ سے پاکستانی فورسز کی ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے تیرہ سالہ عبد الرحمان کے والدہ نے کہا ہے کہ ان کے بیٹے کو پاکستانی خفیہ اداروں نے جبری طور پر بلیدہ بیٹ بازار سے عوام کے سامنے اٹھا کر لاپتہ کیا تھا جس کے بعد ہم آرمی کیمپ گئے تھے جہاں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہمارے پاس ہے جسے ایک ہفتے تک تفتیش کر کے چھوڑ دیں گے لیکن وہ تاحال غائب ہے لاپتہ عبد الرحمان کے والدہ نے عدالت ملکی اور بین الاقوام اداروں سے اپیل کی ہے کہ ان کے بیٹے کی رہائی میں ان کی مدد کریں جھل مکسی کے نواہی علاقے سے ایک شخص کی لاش برامد ہوئی ہے جس کو حکام نے ڈسٹکٹ ہسپتال پہنچایا ہے نامعلوم شخص کی لاش جھل مکسی کے علاقے گندہوہ میں سب تحصیل میرپور بی ایریا کے گاؤں اوڈانہ سے برامد ہوئی ہے اس سے ایک دن قبل کوئٹہ کے نواہی علاقے سے بھی ایک نامعلوم شخص کی لاش ملی تھی کوئٹہ سے کراچی جانے والی مسافر کوچ اور مزدار ٹرک کے درمیان اورناچ کے مقام پر ہونے والے ایک تصادم کے نتیجے میں تین افراد موقع پر ہلاک اور دیگر سطرہ زخمی ہوئے ہیں نوشکی کے علاقے کلی کھڑی ڈیڈار میں جمعہ کی رات ایک گھر پر فائرنگ کے نتیجے میں عبدالغنی نامی شخص اور ان کا ایک جوان سال بیٹا موقع پر ہلاک ہو گئے ہیں کوئٹہ غاؤس آباد میں ایک ٹریکٹر کی ٹکر سے ایک بچہ ہلاک ہوا ہے کوئٹہ میں ہی سریاب روڈ پر ایمبولینس اور ایک سوزکوی وین میں تصادم کے نتیجے میں دو افراد ہلاک اور دو زخمی ہوئے ہیں بختیار آباد کے قریب بھاگ روڈ پر ایک معصوم بچہ زخمی حالت میں ملا ہے جسے پولیس نے تحویل میں لے کر سیول اسپتال پہنچایا ہے جیونی میں کام کے دوران کرنٹ لگنے سے کیس کو جیونی کا ایک لینڈ مین جلس کر زخمی ہوگا ہے آجی شہر کے مرکزی شہرہ پر دو کاروں میں تصادم کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں کوئٹہ ڈسکرٹ جیل میں سینکڑوں موبائل فونز اور منشیت برامد ہونے کے بعد محکمیں جیل خانہ جات نے 158 اہلکاروں کے تبادلے کر دیئے ہیں اور عالی سطح پر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں واضح رہے کوئٹہ ڈسکرٹ جیل میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جمال مندوخیل کے دورے کے بعد جیل انتظامیہ نے سرچ آپریشن کرتے ہوئے بھاری مقدار میں منشیات ٹیلی ویجن اور سینکڑوں موبائل برامد کر لئے تھے دوسری طرف نوشکی پولیس نے کلی کازی آباد میں منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ایک منشیات فروش کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے منشیات برامد کر لئے ہیں کراچی میں نوردین بلوچ ویلیج ملیر کے رہائشون نے بلڈر مافیا کے قبضے کے خلاف کراچی پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے مظاہری نے کہا ہے کہ یہ ویلیج 1836 سے آباد ہے مظاہری نے عدالت عالیہ سے اپیل کی ہے کہ بلڈر مافیا کے خلاف کاروائی کر کے مذکورہ ویلیج کو بچایا جائے بندوبستی پاکستان خائبر پختوں خواہ کے علاقے پشاور میں خزانہ کے ایریا میں گیس سیلنڈر کا دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں دو خواتین حلق اور دو افراز زخمی ہو گئے ہیں حادثہ اس وقت پیش آیا ہے جب فلنگ اسٹیشن پر کار میں گیس بھری جا رہی تھی دوسری طرف ایبٹ آباد کے نوائی علاقے ملکان ترہانہ میں جائے داد کے تنازے پر منعقدہ ایک جرگے میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں دو افراز حلق اور ایک زخمی ہوا ہے کے پی کے میں بنو پولیس نے چھ ماہ قبل اغواہ ہونے والے میڈیکل کے ایک طالب علم افراز سیاب کو بازیاب کر لیا ہے جسے جرگے کی موجودگی میں اس کے والدین کے حوالے کر دیا گیا ہے طالب علم افراز سیاب کو چھ ماہ قبل نورڈ میں واقعے ان کے گھر سے اغواہ کیا گیا تھا دوسری جانب لکی مروت میں نامعلوم اغواہ کاروں نے فسٹیر کے ایک طالب علم کو اغواہ کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے پاکستان میں پارلیمان کے ایوان زیری نے جمعے کو زینب الارٹ ریسپونس اینڈ ریکووری بل دوہزار انیس کی متفقہ طور پر منظوری دے دی ہے اس مسودہ قانون میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی بچے کے اغواہ یا اس کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعے کا مقدمہ درج ہونے کے تین ماہ کے اندر اندر اس مقدمے کی سمات مکمل کرنا ہوگی پاکستان نے ریکوڈک کیس میں آئیت چھ ارب ڈالر کے جرمانے کو روکنے کے لیے امریکی وفاقی عدالت سے رجوع کر لیا ہے پاکستان نے وفاقی عدالت میں موقف اپنایا ہے کہ فیصلے پر عمل درامہ سے ان کی سیاسی و معاشی استحقام پر تباہ کن نتائج سامنے آئیں گے عدالت میں جمع کرائے گئے بریفنگ میں پاکستان نے کہا ہے کہ 30 آن کمپنی کو قانونی کاروائی کی اجازت نہیں دینی چاہیے حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ افغانستان سے بھارت کے لیے جانے والی تمام برامدی کنٹینرز کی سخت مانیٹرنگ کی جائے گی ڈاریکٹر جنرل افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سرفراز احمد وڑائچ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یکم فروری سے افغانستان کا بھارت کے لیے ایکسپورٹ کارگو کو بغیر کنٹینرز کی نکل و حرکت کی اجازت نہیں ہوگی صرف تازہ پھل اور سبزیاں بغیر کنٹینر کی ترسیل کی اجازت ہوگی افغانستان کی مشرقی صوبہ ننگر ہار کی صدر مقام جلال آباد میں جمعیرات کو دائش کے ان جنگ جنگ کے اہل خانہ کو ان کے پاکستانی رشتہ داروں کے حوالے کیا گیا ہے جنہوں نے اصلہ پھینکر اپنے آپ کو افغان حکومت کے حوالے کیا تھا افغان حکام کے مطابق پہلے مرحلے میں پچاس خواتین اور چھتر بچے ان کے پاکستانی رشتہ داروں کے حوالے کیے گئے ہیں انڈیا کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انٹرنیٹ پر غیر معجنہ مدد کی پابندی ملک کے ٹیلی کام ذابطوں کی خلاف ورزی ہے عدالت عظمان جمہو کشمیر انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ وہ کشمیر میں انٹرنیٹ پر لگائی گئی پابندیوں کا ایک ہفتے کے اندر جائزہ لے لے بی بی سی کے مطابق سپریم کورٹ نے انٹرنیٹ کو اظہار کی آزادی کے بنیادی حقوق کا حصہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انٹرنیٹ پر غیر معجنہ مدد کی پابندی نہیں لگائی جا سکتی ایران کے برگیڈیر جنرل آمیر علی حاجی زادہ نے تسلیم کیا ہے کہ میزائل حملے میں ایران کسی کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا ان کا حدف صرف امریکہ کے فوجی مشین تھے ایک بیان میں ایرانی جنرل حاجی زادہ کا کہنا تھا کہ جنرل سلیمانی کے قتل کے جواب میں کیے گئے حملے میں ایران لوگوں کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا تھا امریکی ایوان نمائندگان میں امریکی صدر ڈونل ٹرمپ کے ایران کے خلاف جنگ کرنے کے اختیارات کو محدود کرنے کی ایک قرارداد کو منظور کر لیا گیا ہے قرارداد کو ڈیموکریٹس کی اکثریتی ایوان میں 194 واتوں کے مقابلے میں 224 واتوں سے منظور کیا گیا ہے اس قرارداد کا مقصد ایران کے ساتھ کسی بھی تنازع کی صورت میں اسکری کارروائی کے لیے کانگریز کی منظوری کو لازمی قرار دینا ہے برطانوی دارالعوام نے یورپی یونین سے علائدگی کے لیے بریکزٹ معایدے کی منظوری دے دی ہے خبر رسان ادارے ای 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 ف پی کے مطابق بل کی منظوری کے بعد 31 جنوری کو برطانیہ کی یورپی یونین سے الگ ہونے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں دارالعوام میں رائے شماری کے دوران بریکزٹ معایدے کی حمایت میں 33 اور مخالفت میں 231 وات ڈالے گئے ہیں امریکی نائب صدر مائک پینس نے سابق صدر بارک اوباما کی انتظامیہ پر ایران کے ساتھ روا رکھے گئے سلوک پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سابق صدر نے ایرانی دہشت گردانہ پالیسی کو نظر انداز کر کے ایران کی جولی میں اربون ڈالر کی رقم ڈالی تھی اس کے ساتھ سابق صدر نے ایران کے ساتھ نام نہاد جہری معایدہ کیا اور اس معایدے سے ایران نے خوب فائدہ اٹھایا جس سے ایران کو اس کے بیرون ملک منجمد اربوں ڈالر واپس مل گئے جمعیرات اور جمعے کی درمیانی شب نامعلوم برون تیارون نے شام علبو کمال کے علاقے میں ایران نواز اراکی ملیشیا کی گولہ بارود کے گداموں اور اسکری گاڑیوں کو نشانہ بنایا ہے شام میں انسانی حقوق کی نگران گروپ المرصد نے جمعے کے روز بتائی ہے شام کے مشرق میں تازت اور ان حملوں میں اراکی ملیشیا الحشد الشابی کے آٹھ جنگجو مارے گئے ہیں اراک کے شہر کربلا میں جمعیرات اور جمعے کی درمیانی شب مظاہرین اور پولیس کے درمیان تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں متعدد مظاہرین زخمی ہو گئے ہیں کربلا میں مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے درمیان ہونے والے تصادم کے دوران پولیس نے مظاہرین کے خلاف آنسو گیس کی شیلنگ کے ساتھ ساتھ برائرہست فائرنگ بھی کی ہے امریکہ کی قیادت میں دائش کی سرکوبی کے لیے قائم کردہ بین الاقوامی فوجی اتحاد نے اراک میں دائش کے خلاف آپریشن روک دیئے ہیں یہ اقدام اراک میں اتحادی فوج کے تحفظ کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے یہ فیصلہ واشنگٹن کے بغداد میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے بعد اور امریکی افواج کے دو اڈوم پر ایران کے میزائل حملوں کے بعد سامنے آیا ہے دوسری طرف اراکی وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ اراکی سرزمین سے امریکی افواج کے محفوظ انخلاقے لیے طریقہ کار مرتب کرے اراکی وزیر اعظم نے یہ مطالبہ جمعے کو امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیوں سے ٹیلی فونک رابطے کے دوران کیا ہے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹس روڈو نے کہا ہے کہ خفیہ معلومات اور شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ بدھ کو تہران کے ہوای اڈے سے پرواز کرنے کے تھوڑی دیر بعد گر کر تباہ ہونے والا یوکرین کا مسافر تیار ایران کی زمین سے فضا تک مار کرنے والے میزائل لگنے سے تباہ ہوا ہے دوسری طرف امریکی ذرائع ابلاغ پر بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بدھ کو تہران کے ہوای اڈے سے پرواز کے تھوڑی دیر بعد تباہ ہونے والا یوکرین کا مسافر بردار تیار ایران نے غلطی سے مار گرایا ہے مایکرو بلاغنگ سائٹ ٹویٹر نے اعلان کیا ہے کہ ان کی کمپنی آن لائن بدسلوکوی کی روک تھام اور اس سے نمٹنے کے لیے ایک نئے فیچر کی نئی آزمائش کر رہی ہے ٹویٹر ترجمان کے مطابق اس آزمائش کو مکمل ہونے کے بعد سارفین کو از خود یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ اپنے ٹویٹس پر لوگوں کے ردعمل کو کنٹرول کر سکیں ٹویٹر ترجمان کا لاس ویگاس میں منعقدہ کانفرنس میں کہنا تھا کہ ہم سارفین کو مزید کنٹرول دینا چاہتے ہیں یہ تے دوستین مراد بلوچ آج کی نیوز بلیٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زرمبش سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں